موسیقی وَعَدِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ دَعْدَان فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِالَعَ اللَّهُمْ يَرْشُدُو یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لئے ساڑھی تا جی سنو دا ہی کوئی نہیں یہ عام لوگ یہ ساڑھی تا رب سنو دا ہی کوئی اور جو بچارے انپل لوگ پیر سائیں ساڑھی راب موڑ نہیں سکتا ساڑھی سنو دا کوئی یہ اس سے بھی آگے چلے جاتا اوہ بھائی اللہ بڑا بہنی آتا ہے جس کی چاہے موڑ دے جس کی چاہے سنو دے اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا اِزَادَعَان جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبے کہتا ہوا ہوں تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مانگو وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مخلوق سے مت مانگو پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکار لب سب کی سنتا ہے یہ یہاں بتانا ہے وَإِذَا اِن مِن اِن شرط ہے اِذَا ذرفیت ہے تو اِن کی بجائے اِذَا اِذَا سَأَلَكَ عَنی پہلے ہونا چاہیے عبادی بعد میں ہونا چاہیے جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں اللہ کو صحابہ نے سوال کیا کتنا قرآن میں ہے جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئینہ يَسْأَلُونَكَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہو تو یا حبیبی یا محمد قل آپ کہیے یہ جواب ہے یہ سارے قرآن میں طرز ہے وہ چودہ کے اٹھارہ دفعہ يَسْأَلُونَكَ لفظہ ہے صحابہ نے سوال کیا اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے؟ تو مناجات کریں دور ہے؟ تو زور سے پکر ہے تو اس پر آئیت یوں اترنی چاہیے تھی يَسْأَلُونَكَ عَنِّ جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے يَسْأَلُونَ آپ سے پوچھتے ہیں تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عَنِّ میرے بارے میں قل تو آپ کہیے ہوا قریب کہ وہ تمہارے قریب ہے یہ میری بات سمجھے گئے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَآلَكَ يَسْأَلُونَ کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے بعد میں بدل سکتا ہے يَسْأَلُونَ عَنْ كَذَا قُلْ هُوَ تو يَسْأَلُونَ اور قُلْ هُوَ میں حتمی نہیں ہے ابھی یہ بات ہے کل کو بدل بھی سکتی ہے اِذَا کا مطلب ہے کہ یہ عَوَدی جواب ہے